اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ٹوڈے اوہ ٹوپیک ہے مینٹیننس اینڈ پریزرویشن آف پیور کلچرز آف بکٹیریا لازٹ ٹائم ہم نے میتھرڈ پڑھے تھے کہ بکٹیریا کو کلچر کرنے کے لیے ہم کون کون سے میتھرڈ جوز کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس تھا سپریڈ پلیٹ تقنیق تھی پور پلیٹ تھی سٹریگ پلیٹ تھی لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ ہم نے پیور کلچر ڈیویلپ تو کر لیا یعنی بکٹیریل کلونی ہم نے ڈیویلپ تو کر لی اب ہم اس کو پریزرو کیسے کریں گے کون سے میتھرڈ ہیں ہمارے پاس اس کی پریزرویشن کے لیے تو ہمارے پاس کچھ میتھرڈ ہیں سب سے جو پہلا ہے وہ ہے پریارڈک ٹرانسفر ٹو فریش میڈیا ابھی ہم ان کی ڈیٹیل نیکس دیکھیں گے سیکنڈ ون ہے ریفریجریشن تھرڈ ون ہے پیرافین میٹھٹ فورٹ ون ہے کرائیو پریزرویشن فیفت ون لائیو فیلائزیشن سکس ون سٹوریج اون سیلیکا جل نیکسٹ سٹوریج اون پیپر اور دیل آسٹ ون ہے سٹوریج اون بیڈز اب ہم ان کو ون بائی ون سٹیڈی کرتے ہیں پریارڈک ٹرانسفر ٹو فریش میڈیا اس سے ہمیں کیا سمجھاتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز پر پیر ہوئی ہے اس کو ہم نے ادھر سے اٹھا کے فریش میڈیم میں ڈال دینا ہے تو ایکچولی یہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک سٹاک کلچر پڑا ہے سٹاک کلچر کیا ہے کہ ہمارے پاس پریویس جو ہیں وہ مائیکرو آرگنزم کلچر ہوئے پڑے ہیں ان میں سے ہم نے کچھ میٹیریل لینا ہے اور فریش ایگر میں اس کو ایڈ کر دینا ہے یعنی ہم نے نیوٹرین میڈیم نیا ایڈ کر دینا ہے اور کلچر وہی پرانا اٹھا کے اس میں ایڈ کر دینا ہے اس سے ہمارا کیا ہوگا کہ کلچر جو ہے وہ نیو ایگر میڈیم پر گرو کر جائے گا اور ہم جو اپنا پرانا تھا اس کو بھی سیو کر سکتے ہیں سٹاک کلچر میں سے ہم نے لیا نہ تو کریکٹریسٹکس تو وہی ہوں گی اچھا لیکن ابھی اس میں نہ کچھ کنڈیشنز ہیں کلچر میڈیم سٹوریج ٹیمپریچر ٹائم انٹرول ایڈ جانی ہم ہر ہفتے بار ٹرانسفر کر رہے ہیں دس دنوں بار ٹرانسفر کر رہے ہیں یہ ایمپورٹنڈ ہوتا ہے اس کے بعد کلچر میڈیم کونسا ہوگا نیوٹینڈ براث ہے ایگر ہے کونسا میڈیم ہم بیوز کر رہے ہیں اور سٹوریج ٹمپریچر کتنا ہوگا کہ جس پہ وہ کلچر جو ہے وہ سیف رہے اب کلچر میڈیم اور سٹوریج ٹمپریچر جو ہے نا اس طرح کا ہونا چاہیے جو سلو گروہت کو کرے فیور کرے سلو گروہت کو اب سلو گروہت کو کیوں فیور کرے تاکہ دیکھیں نا کہ ہم نے سٹاک کلچر سے میٹیریل کو ٹرانسفر کرنا ہے فریش کلچر میں تو اگر ریپیڈ گروہت ہو جائے گی تو ٹاکسنز بھی اکامولیٹ ہو جائیں گے ڈیتھ ہو سکتی ہے سلو گروہت ہونی چاہیے تاکہ ہمارا ٹائم انٹرول جو ہے ٹرانسفر کا وہ بڑھایا جا سکے یعنی ہمیں ہر دوسرے دن سٹاک کلچر سے پرپیئر نہ کرنا پڑے فریش کلچر بلکہ ہم کیا کریں کہ ایک لیمٹ رکھ لیں دس دن بعد ایک مہینے بعد ہم ایک سپیسپک لیمٹ کے بعد جس کا ہمیں پتا ہو کہ اتنی لیمٹ تک گروہت جو ہے وہ سلولی ہوگی تو ہم کیا کریں کہ اس کے بعد ہم فریش کلچر پرپیئر کر لیں اچھا لیکن اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے جب ہم نے سٹاک کلچر سے فریش کلچر میں ٹرانسفر کرنا ہے تو کچھ ہمارے پاس پرابلمز بھی ہوں گے وہ کیا ہو سکتے ہیں ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر کے دوران جو مائیپرو آرگنیزم کی کریکٹریسٹیکس ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کوئی ویریشنز آ سکتی ہیں کوئی میوٹیشنز آ سکتی ہیں جس کے ورہ سے جو کریکٹریسٹیکس ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں سٹوریج ٹمپیچر ڈیپرنٹ ہو سکتا ہے میڈیا جو ہے وہ لاگ ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ایفیکٹ کریں گی کریکٹرز کو سو اس کو ذرا ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سٹاک کلچر تھا اس سے ہم نے فریش جو ہے وہ کلچر پرپیئر کر لیا تین چیزوں کو ہم نے حیال رکھنا ہے سٹوریج ٹمپیچر کا ڈائپک میڈیم کا اور ٹرانسفر انٹرول کا سیکنڈ ہمارا ٹاپک ہے ریفریجریشن پیور کلچرز کو ہم سٹور کرتے ہیں زیرو سے فور ڈگری سینٹی گریٹ پر ریفریجیٹر میں یا کولڈ رومز میں لیکن یہ نہ اتنے لانگ ٹرم پر ہم اس کو پلائن نہیں کر سکتے اس کو ہم شارڈ ڈیوریشن کے لیے یوز کرتے ہیں دو سے تین ہفتے بکٹیریا کے لیے اور تین سے چار مہینے فنجائی کے لیے اس سے زیادہ ہم ریفریجیریشن نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ بکٹیریا جو ہے نا ریفریجیٹر میں جو بکٹیریا ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں وہ اپنی ایکٹیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں ان کی گروہت ہو رہی ہوتی ہے آیا کہ وہ سلو ہوتی ہے لیکن وہ فلی سٹاپ نہیں ہوتی تو جب ان کی گروہت ہوتی جائے گی ٹاکسنز اکامولیٹ ہو جائیں گی میڈیم میں جب میڈیم میں ٹاکسنز اکامولیٹ ہو جائیں گے تو فائنلی مایکرو آگنس بھی ڈیپ ہو جائے گے اگر ہم ان کو زیادہ دیر کے لیے رکھیں گے تو اس لئے ہم بکٹیریا کو دو سے تین ہفتوں بعد نکال لیتے ہیں اور جو فنجائی ہیں ان کو بھی تین سے چار مہین ہو بعد تھرڈ ہمارا میتھڈ ہے پیرافین میتھڈ یا پھر پیرزرویشن بائی آور لینگ کلچر یہ سب سے سیمپل میتھڈ ہے اور سب سے سستا یہ میتھڈ ہے ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس طرح دیکھیں نا ٹیسٹ ٹیوب ہے اس طرح کلچر پڑا ہوئے چھے سلانٹ ہے سلوپ بنی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم پیرافین لیئر جو ہے نا وہ ایڈ کر دیتے ہیں روم ٹمپریچر پہ اور اس کو سٹور کرتے ہیں آپ رائٹ یعنی ٹیسٹ ٹیوب کو ہم ٹیسٹ ٹیوب سٹینڈ میں سیدھا رکھتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ سلانٹ بنا ہمارے پاس اس کے اوپر ہم نے پیرافین ایڈ کر دی تاکہ نیچے جو کلچر ہے وہ سٹور رہے پریزیر رہے اب پیرافین لیئر ہی ہم کیوں ایڈ کرتے ہیں کیونکہ اس سے اینروبک کنیشنز آ جاتی ہیں اینروبک کنیشن کیا ہے ویڈاوٹ اکسیجن اور میڈیم کی ڈی ہائیڈریشن نہیں ہو پاتی اس میں جو آئیکر آگزمز ہوتے ہیں وہ ڈورمنٹ سٹیج پہ رہتے ہیں یعنی ان میں ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی اس وجہ سے ہم ان کو زیادہ ٹائم کے لیے یوز کر سکتے ہیں کامیس کامیس کے لیے بھی اس کے بعد جو نیکسٹ اس کا اڈوانٹیج ہے ہمارے پاس اب خودتا کیا دیکھیں ہمارے پاس یہ ٹیسٹ ڈیوب تھی اس طرح کلچر تھا اس کے اوپر ہم نے لیئر پیرافین ایڈ کرتی اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم پیرافین لیئر ہٹائیں نیچے سے کچھ گروت ریموو کر دیں قرآنی جو ہو چکی تھی نئے میڈیم جو ہے اس کو انٹیڈیوز کر دیں اور اوپر وہی پیرافین لیئر لگا دیں ٹھیک ہے اس وجہ سے اس میں ہمارا ہرچہ بہت کام آتا ہے اور ہم نیا میٹیریل بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ کونسا میٹھر تھا پیرافین میتھڈ اب فورتھ ون جو ہے وہ ہے کرائو پرزرویشن کرائو پرزرویشن بیسیکل ہوتا ہے لیکویڈ نائٹروجن کے ساتھ اس میں ہم مایکرو آلگریزن کو سٹور کرتے ہیں لیکویڈ نائٹروجن کے ساتھ مائنس ون نائنٹی سکس ڈگری سینٹیگریٹ پہ اور اگر نائٹروجن گیشی سٹیٹ میں ہوگی تو تیمپیچر ون فیفٹی ڈگری سینٹیگریٹ ہوگا اور یہ بھی لانگ ٹرم ہے پہلے لانگ ٹرم کونسا تھا پیرافین میتھڈ اور سیکھنڈ لانگ ٹرم کونسا ہے کرائو پرزرویشن میتھڈ اب اس کا میتھڈ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں کچھ سٹیبلائزنگ ایجنٹس بھی ایڈ کرنے پڑتے ہیں جیسے گلیس رول ہے تو ہمیں سٹیبلائزنگ ایجنٹس کیوں ایڈ کرنے پڑ رہے ہیں تاں کہ اگر آئیس کرسٹلز بنتی ہیں تو سہر ڈیمیج نہ ہو کیونکہ لیکویڈ نائٹروجن ہے تو وہ بہت زیادہ فریز کر دے گی کلچر کو اچھا یہ بہت زیادہ سکسیسفل میتھڈ ہے کیوں؟ کیونکہ اس سے ہم دس سے تیس سال تک نا بداؤڈ اینی چینج ان کریکٹرسٹک کلچر کو سیف کر سکتے ہیں جو ہمارا پہلا میتھڈ تھا اس میں آپ کو پتا ہے نا کہ کریکٹرسٹک سٹیج ہو جاتی تھی اس لیے وہ اتنا زیادہ سوٹیبل نہیں تھا لیکن یہ بہت سوٹیبل ہے اس کو دس سے تیس سالوں تک ہم نیوز کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی چینج بھی نہیں آتا کریکٹرسٹک سٹیج میں لیکن لیکن یہ یہ ایکسپینسیو ہے اس کو ہم ایزیلی یوز نہیں کر سکتے یہ بہت مہنگا ہوتا ہے اچھا نیکسٹ ہمارا میتھڈ ہے لائیو فیلائزیشن یا فریز ٹرائنگ میتھڈ یہ بھی بہت کومنلی یوز تقنیق ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بکٹیریا یا مائکرو آگین کو پرزرف کرتے ہیں اور اس میں بھی کریکٹرسٹک سٹیج نہیں ہوتی اور دس سے تیس سالوں تک اور تیس سے بھی زیادہ ہم اس کو سٹور کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہے لائیو فیلائزیشن لائیو فیلائزیشن یا فریز ٹرائنگ میتھڈ کے اڈوانٹجیز کیا کیا ہوتے ہیں سٹوریج سپیس بہت کام ریکوائر ہوتی ہے ہم ایک سمال ایریا میں بہت زیادہ کلچر کو سٹور کر سکتے ہیں اور سمال وائلز ہوتی ہیں نا ان وائلز کام ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزیلی لے کے جا سکتے ہیں اور کریکٹرسٹک بھی چینج نہیں ہوتی اس کے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بکٹیجہ ڈورمنٹ سٹیج میں ہوتا ہے نا کلچر میں ان کو ہم کسی ٹائم بھی ریوائیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو ہم فریش لیکوڈ میڈیا میں ایڈ کرتے ہیں اور ان کو ری ہائیڈریٹڈ کلچر میں دوبارہ شامل کر دیتے ہیں ری ہائیڈریٹڈ ہوئے ہوتے ہیں نا پہلے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گروتھ ان کی دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد سٹوریج اوور سیلیکا جل نیورو سپورا کو ہم اس طرح سٹور کرتے ہیں سیلیکا جل پہ یہ دیکھیں نا سیلیکا جل ہے اس کے اوپر ہم نے مائکرو آگزم سٹور کی ہوئے ہیں اس کے بعد پریزرویشن اون پیپر اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے یہ یوز کی طرح سپور فارمی پنجائی کے لیے ایکٹینو مائی سیٹس کے لیے یونی سیلیلر بیکٹیریا کے لیے ان کو ہم نا سٹیرائل فیلٹر پیپر پہ سٹور کر دیتے ہیں روم ٹمپریچر پہ ہی اور پانچ سے پندرہ سالوں تا بیڈز پہ پریزرویشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیڈز پہ ہم جو ہے وہ سٹور کر دیتے ہیں مائکرو آگزم کو لیڈر برگ نے اس کو یوز کیا تھا بیکٹیریا کے لیے یہ دیکھیں بیڈز کے ساتھ ان کو کلچے کو لگا کے اور سٹور کر رہے ہیں ہم